اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج ہم آپ کے لئے لیکن ہیں ٹوماتر سے بہت زبردہ فیس پیک بنائیں گے جو کہ آپ کے گھر کے انگریڈین سے ہی تیار ہوگا جو کہ آپ کی سکین کو بلکل لائٹننگ کرے گا برائٹننگ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکین کے اندر جتنی بھی ڈسٹ ہوگی اس کو ریموو کرے گا اس کے ساتھ پگمنٹیشنز کو اور سن ٹین کو کیچن میں کام کرنے والی وہ خواتین اور سکول کالیج جانے والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اس کو استعمال کریں تو ڈیلی بیس پہ آپ اپنی سکین کو پلوشن سے ریموو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی سکین کی تمام پرابلم کو اسے فیس کر کے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں جس میں آپ کی سکین کلرز ایک ٹون پہ آنا شروع ہو جائے گا آپ اس سے چاہرے سے جتنی بھی پگمنٹیشنز ہوگی وہ ختم ہو جائے گی سن ٹین تو بلکل بھی ریموو ہو جائے گا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ نے سکین کو آپ نیٹ این کلین کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم ایک ٹوماٹر کا استعمال کریں گے اس کو ہم ایک کرشر کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے آپ اس کو پیوری کی طرح بھی تیار کر سکتے ہیں اس میں ہم بہت خاص انگریڈینس ایڈ کریں گے جو کہ آپ کی سکین سے ایکسٹرا آئل کو ختم کرے گا جس میں ہم بیسن کا استعمال کریں گے یہاں پہ ہم ایک ٹیبل سپون یہاں پہ بیسن کا استعمال کریں گے بیسن ہماری سکین کو ایکسپولیٹ کرتا ہے ہماری سکین کو پڑڈ سکین کو جتنی بھی ہو اس کو ریموو کرتا ہے اس کے ساتھ جتنے بھی ایکسٹر دول ہے اس کو ہتم کرتا ہے یہاں پہ ہم کسی بھی کوئی بھی ڈرائی میلک اس میں ایڈ کریں گے جو کہ اچھی کمپنی کا ہو آپ کوئی بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں تقریبا ہاف ٹیبل سپون یہاں پہ ہم نے رائی میلک اس میں ایڈ کریں گے یہ ہماری سکین کو ایکسپولیٹ کرے گا لائٹننگ کرے گا اور برائٹننگ کرے گا اس کو انٹی بلیچنگ کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پہ ہم لیمن کے استعمال کر رہے ہیں لیمن میں موجود ہوتے ہیں ویٹیمن سی جو کہ ہماری سکین کو ترو تازہ کرتا ہے اس کے ساتھ ہماری سکین کو ایکسپولیٹ کرتا ہے ہماری سکین کو بلیچنگ کرتا ہے ہماری سکین کو اوپر جتنی بھی ڈیڈ سکین ہو اس کو ریموو کرتا ہے بہت سارے اس کے فائدہ ہوتے ہیں لیکن آپ کبھی بھی لیمن کو ڈریکٹ اپنے سکین پر ضرور کبھی بھی نہیں استعمال کیجئے گا اس کو کسی نے کسی چیز میں ایڈ کر کے ہی استعمال کیجئے گا اگر آپ کی سکین سینسٹیو ہے اگر آپ کی سکین کو پر پیگمنٹیشنز ہے پیمپلز ہیں پیمپلز کے ریمارکس ہیں اور اگر آپ کی سکین کو پر بہت زیادہ انٹی مارکس ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی سکین کو پر بلکل افیکٹیو ہوگا اس میں ہم نے ملک کا استعمال کی ہے بیسن کا استعمال کی ہے جو کہ آپ کی سینسٹیو سکین کو بلکل ریش نہیں کرے گا اس کو ہم نے ایک فیس پیک کی صورت میں بنایا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہفتے میں دو دفعہ اور اس کے گوڈ ریزلٹس کے لیے آپ دو سے تین دفعہ استعمال کریں گے تو آپ کے اس کے بہت زیادہ ایسے بینفریشل مل ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کی سکین بلکل نیٹ اینڈ کلین اور بلکل سوفٹ ہو جائے گی اور بلکل ترو تازہ ہو جائے گی آپ نے اچھی طرح سے اپنے فیس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس کو اپلائی کریں گے ہم ڈیلی بیس پہ آپ کے ساتھ اسی چینل پہ بہت ساری ایسی ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ آپ کی سکین کو ایکسپلیٹ کرتی ہے آپ کی سکین کو لائٹنگ کرتی ہے آپ برائٹنگ کرتی ہے اس کے ساتھ بہت ساری ایسی ریمیڈیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ اس کے لیے میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو بہت ساری ایسی ریمیڈیز ملیں گی جو کہ آپ کی سکین کو لائٹنگ اور بریٹنگ کریں گی اور آپ کی سکن کے تمام مسائل جو اس سے حل ہو جائیں گے اگر آپ کی سکن کسی بھی پرابرم کو فیس کر رہی ہے تو آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم آپ کو کوئی نہ کوئی ریمیڈیز بتائیں گے جو کہ آپ کے لئے بلکل افیکٹیو ہوگی بزار کی مہنگی سے مہنگی کریمیں بھی آپ بلکل استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو زیادہ استعمال کریں تو آپ آپ کے چہرے جلد کو بتلا کرنا شروع کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سکن کو پر سنٹرین ہونا شروع ہو جاتا ہے پیگمنٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی سکن پرابرم کو فیس کرنا شروع کر دیتی ہے اگر آپ گھر کی ریمیڈیز کا استعمال کرتے ہیں میری طرح تو آپ کی سکن بلکل ترو تازہ رہے گی اور ایک ٹون پر رہے گی اگر آپ بزار کی مہنگی سے مہنگی ایک تو پیسوں کا زیادہ ہوتا اور اس کے بعد ہماری سکن کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ ہم نے فیس کو اچھی طرح سے واش کر لیا اور اس کو ہم اپنے فیس پہ کو اسے فیس کے اوپر پلائی کریں گے یہاں پہ آپ دیسے تھے میری سکن بلکل ایک ٹون پہ ہے کیونکہ میں ڈیلی بیس پہ اگر اسی چیزوں کا استعمال کرنا تو آپ کی سکن بلکل بھی ڈیمیج نہیں ہوگی آپ کی اس کے بینفیٹس ملنا آہستہ آہستہ شروع ہو جائیں گے آپ اس کو پرنچ چہرے پہ فل چہرے پہ اپنی طرح سے پلائی کریں گے اور تقریباً ٹونٹی منٹ کیلئے اس کو چھوڑ دیں گے یہ ہلکا سا ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے چہرے کو تھنڈے پانی سے واش کیجئے گا آپ کیلئے ایک خاص ریمیڈی یہ ہوگی کہ آپ جب بھی کوئی بھی ریمیڈی ہوم ریمیڈی کو یوز کریں تو اس کے بعد اپنے فیس کو کسی بھی سوپ سے یا کسی بھی فیس واش سے واش نہ کیا کریں دو تھی تین گینٹے ایسے ہی رہنے دیا کریں اور ویسے ہلکے پانی سے چھنڈے پانی سے آپ اس کو واش کر لیں تو آپ کو اس کے بینفیٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کی سکین ایکسپولیٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور بالکل نیٹ اینڈ کلین ہونا شروع ہو جائے گی ڈیلی بیس پہ آپ کی چہرے پہ جتنے بھی ڈسٹ پولیشن ہوگا وہ آہستہ آہستہ ریموو ہونا شروع ہو جائے گا ہم اسی چینل پہ آپ کو ڈیلی بیس پہ اس لیے لائف ریزلٹ سے دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چاہتے ہیں جو چیزیں ہم خود پہ سپائرمیٹس کرتے ہیں وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ڈے بائی ڈے ہم اس پہ بہت زبردہ سیسی ریمیڈیز لے کر رہے ہیں آپ کے لیے اس کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور آن کریں اور اپنے دوستوں حبابوں میں میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی میری اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکے اور مجھے اب کومنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور کون کونسی ویڈیو مزید آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور کون کونسی پرابلم آپ کی فیس کر رہا ہے جو کہ آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں اس کا ہم سلوشن آپ کو بتائیں گے اپنا خیار رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ